نمشکار انجینئرنگ وشوں میں رچی بنانے اور وشے سمجھ کو مجبوط بنانے کے لیے شروع کیے گئے شریدے وی کلاسز یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہماری پلیلسٹ الیکٹریکل ایسٹیمیشن اور گریڈ سب سٹیشن میں آپ جانتے ہیں الٹی ڈسٹیبیوٹر کے بطور ایریال بنسٹ کیبل کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے سمجھتے ہیں ایریال بنسٹ کیبل کی کنسٹرکشن کریکٹرسٹک اپلیکیشن اور اڈوانٹیج کے بارے میں اور اسی پلیلسٹ کی دوسری ویڈیو سے آپ ای بی کیبل کے ساتھ استعمال ہونے والے ہارڈویر کی اپلیکیشن کو بھی سمجھیں گے اور ایک الٹی ڈسٹیبیوٹر کی ڈیزائن ڈیٹیلز بھی مٹیریل سپیسیفیکیشن کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اس ویڈیو لیسن کے نوٹس ایک پی پی ٹی کے روپ میں ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ لرننگ ورک پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا شروع کرتے ہیں ایریال بنسٹ کیبلز لٹی 440 وولٹ کی ڈسٹیبیوٹر لائن میں استعمال ہونے والی ایریال بنسٹ اے بی کیبلز میں 3 یا 4 سرکولر شیپ میں سٹنڈڈ ایلمونیوم کنڈکٹر کا کامپٹیکٹ کیا ہوا کنڈکٹر ورزن ہے جسے کروس لنگ پولی ایتھیلین انسولیشن سے کور کیا ہوا ہے اور یہ جو پاور کیبلز ہیں انہیں ایک ایلمونیوم ایلویک کے میسنجر وائر کے ساتھ ٹویسٹ کیا ہوا ہے لٹی ڈسٹیبیوٹر میں ایریال بنسٹ کیبلز کو ہم 3 فیز 4 وائر جو ہمارا دسٹیبیوشن سسٹم ہے اس میں استعمال کرتے ہیں اور یہ کیبل میکزیمم 1100 وولٹ 1.1 کیوی وولٹیز پر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کی ہوئی ہوتی ہیں سنگل فیز کے لیے 2 اور 3 فیز کے لیے یہ جو 3 پاور کنڈکٹرز ہیں فیز کے وہ منیمم 16 ایم ایم سکوائر سے 25, 35, 50 اور ادھکتم 95 ایم ایم سکوائر سیکشنز کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور انہیں ہم ہائی پیوریٹی 99.7 پرسنٹ سے بھی زیادہ پیور ایلمونیوم کی انیلڈ وائر سے بناتے ہیں سلنکٹ پولی ایتھیلین کا انسولیشن لگایا ہوا ہوتا ہے جو ہمارا میسنجر کم نیوٹرل یا ارث کا کنڈکٹر ہے وہ منیمم 25 ایم ایم سکوائر کا اور اوپر میں 35 اور 70 ایم ایم سکوائر کے ہو سکتے ہیں اسے ہم ایلمونیوم کے میگنیشیم اور سیلیکن کے ایلوئنگ کے ساتھ بناتے ہیں سپیشل ہیٹ ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس میں آدھا پرسنٹ میگنیشیم اور آدھا پرسنٹ سیلیکن ایڈ کیوی ہوتی ہے ایلوئنگ اور ہیٹ ٹریٹمنٹ سے میسنجر وائر میں سفیشنٹ ٹینسائل سٹرنٹھ ہو جاتی ہے اور اس کے چاروں طرف انسولیٹڈ پاور کنڈکٹر کو ہم ٹویسٹ کر کے استعمال کرتے ہیں اور جو سٹینڈرڈ ڈرم کی لینٹھ الگ الگ سائزیز کی ایریل بنشٹ کیبلز کی اویلیبل ہوتی ہیں ان کی لینٹھ پانچ سو میٹر ہو سکتی ہیں عام طور پر جو تھری فیز کی الٹی ڈسٹیبوشن کی ایریل بنشٹ کیبلز ہوتی ہیں اس میں تین لائن کے فیز کنڈکٹرز ہوتے ہیں اور آوشکتہ انسار جرورت کے انسار ایک یا دو سٹیٹ لائٹنگ کے چھوٹے سولہ ایم ایم سکوائر کروس ایکشن ایریا کے انسولیٹڈ ایلمونیوم کنڈکٹر ہو سکتے ہیں ان ملٹی سٹینڈ اینیلڈ ہائی پیوریٹی ایلمونیوم کے کامپیکٹ سرکولر شیپ کے اوپر ہم جو پولی ایتھلین کی انسولیشن کورنگ ہے اسے ایکسٹیوزن مشینوں سے لگاتے ہیں اور چھوٹے جو ہمارے پاور اور لائٹنگ کے کنڈکٹر ہیں 35 ایم ایم سکوائر تک کی کروس ایکشن ایریا کے ان پہ ایکسل پی کی تھکنیس 1.2 ایم ایم منیم ہونی چاہیے انسولیشن کی ایکسل پی کورنگ کنڈکٹر کے اوپر رکھتے ہیں کروس لنکٹ پولی ایتھلین انسولیشن کنڈکٹر کے اوپر کلوزلی فٹ ہو جاتا ہے اور ہم اسے سٹیپنگ ایکشن سے بینا کنڈکٹر کو ڈیمیج کیے وے ریموو بھی کر سکتے ہیں لائٹنگ کنڈکٹر اور فیز کنڈکٹروں کو آپس میں ڈسٹینگوش کرنے کے لیے تینوں فیز کنڈکٹر پہ اس طرح کی ریج بنائی ہوئی ہوتی ہے 1,2 اور 3 لیکن لائٹنگ کنڈکٹر اور اگر یہاں نیوٹل بھی انسولیٹڈ ہوتا تو اس پر کسی بھی پرکار کی ریج نہیں ہوتی اس طرح سے ہم انسولیٹڈ کنڈکٹر کو آسانی سے آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں بینا انسولیشن کا یہ جو بیئر الومونیم ایلوئی کا ہیٹ ٹریٹڈ میسنجیاد وائر ہے وہ چھوٹے 16 ایم ایم سکوائر اور 35 ایم ایم سکوائر میں 7 سٹرینٹس کا بنایا ہوا ہے اور بڑے کروس سیکشن میں اسے ساتھ کے اوپر 12 کنڈکٹر کی ایک اور لے لگا کے 19 سٹرینٹس کا بنایا ہوا ہوتا ہے اور اسے کومپیکٹ کر کے ایک سموتھ راؤنڈ شیپ دے دی جاتی ہے تاکہ اس کے اوپر جب انسولیٹڈ پاور کنڈکٹر اور لائٹنگ کنڈکٹر کو ٹویسٹ کیا جائے تو ان کے انسولیشن کو کسی بھی پرکار کا ڈیمیج نہیں ہو اس میسنجر وائر کے کسی بھی سٹرینٹس میں کسی بھی پرکار کا بھی جوائنٹ آلاوڈ نہیں ہے تاکہ یہ ایریل بنشٹ کوئل کو دو سپورٹس کے بیچ میں ہنگ کرنے کے بعد ٹھیک سے سپورٹ کر سکے ایک ایریل بنشٹ کیبل الٹی ڈسٹیبیوٹر میں جو ہمارا میسنجر وائر پہ انسولیٹڈ کنڈکٹر ہے وہ ٹوٹل پروجیکٹ کوسٹ کا سکسٹی فائی پرسنٹ شیئر رکھتا ہے وہیں انیشل سروے سٹڈی اور ڈیزائن پروجیکٹ کوسٹ کا ٹین پرسنٹ حصہ رکھتا ہے پول ہارڈ ویر اور ایریکشن ایکانومک کمپوننٹ ہے جو صرف ٹونٹی پرسنٹ ہے اور سپیشل کنیکٹر ہمیں ایریل بنشٹ کیبلز کے لیے چاہیے وہ ٹوٹل پروجیکٹ کوسٹ میں پانچ پرسنٹ تک شیئر رکھ سکتے ہیں اور یہ پانچ پرسنٹ کمپوننٹ پوری ڈسٹیبوٹر لائن کی ریلائیبیلیٹی اور کوالیٹی کو ڈیسائیڈ کرتا ہے وہیں بیر کنڈکٹر کے ساتھ اگر ہم اوورہیڈ لائن کو ڈیزائن کریں ایلٹی لائن میں یہ شیئر کنڈکٹر کا پچاس پرسنٹ سے بھی کم ہو جاتا ہے وہیں ایک انڈرگراؤنڈ آرمڈ کیبل کے ساتھ اگر ایلٹی ڈسٹیبوٹر ڈیزائن کیا جائے تو یہ جو آرمڈ کیبل کنڈکٹر ہے وہ ٹوٹل پروجیکٹ کوسٹ کا ایٹی پرسنٹ شیئر ہو جاتا ہے اگر ہم ٹوٹل کیپٹل کوسٹ کا ریشو دیکھیں ایک ایلٹی انڈرگراؤنڈ آرمڈ کیبل ایریل بنچڈ کیبل اور اوورہیڈ بیئر کنڈکٹر تو یہ ریشو 15 is to 3 is to 1 ہے جو ہمارا بیئر کنڈکٹر کا آرمڈ کیبل سسٹم ہے وہ سب سے زیادہ ایکانومی ہے ایریل بنچڈ کیبل کے پاس انڈرگراؤنڈ آرمڈ کیبل جیسے سارے ایڈوانٹیج ہیں لیکن یہ آرمڈ کیبل جو انڈرگراؤنڈ دسٹیبیوشن سسٹم بناتی ہے اسے پانچ گنا سستہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایریل بنچڈ کیبل سسٹم کے پاس کوسٹ ایفیکٹیونیس اور کچھ سپیسیفک ایڈوانٹیج ہیں ان اوورہیڈ ایریل بنچڈ کیبل میں ہم کسی بھی فولٹ کو ویجول انسپیکشن سے دیکھ سکتے ہیں اسے آسانی سے ڈیٹیکٹ کر کے ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے فولٹ بنچڈ کوئل میں اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے ایریل بنچڈ کوئل کے پاس بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں جو آج کی اس لرننگ ویڈیو میں ہم سمجھیں گے میسینجر وائر کو ہارڈویر اسیسریز میں پول کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کے چاروں طرف ٹویسٹڈ پاور اور لائٹ کے کنڈکٹر کو ہینگ کرنا بہت آدھونک لیکن سب سے زیادہ سرکشت اور ریلائیبل کنسپٹ ہو گئی ہے ہماری اوورہیڈ سنگل فیز یا تھری فیز کی لٹی چار سو چالیس وولٹ کی پاور ڈسٹیبیوشن کے لیے ہم اس طرح کی ایریل بنچڈ کی گروپ کو سیدھے جو ڈسٹیبیوشن کے لیے ہم پول استعمال کرتے ہیں انہیں ہرڈویر کی مدد سے ٹانگ سکتے ہیں سٹنگ کر سکتے ہیں اور اس طرح کا ایریل بنچڈ کیبل کا لٹی ڈسٹیبیوشن بہت مشکل جو ہماری ٹیرین ہو سکتے ہیں پہاڑی علاقے ہو سکتے ہیں جنگلات ہو سکتے ہیں کوسٹل ایریاز ہو سکتے ہیں یا بہت کنجسٹیڈ بھیڑ بھاڑ والے جہاں رائٹ آف وے آویلیبل نہیں ہے وہاں بھی بہت کنوینینٹ انسٹول کر سکتے ہیں ایریل بنچڈ کیبل میں تین یا چار پاور کی کیبل ہیں جو انسولیٹ کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہیں جنہیں اس طرح سے لٹکا سکتے ہیں جو ہمارا آرث یا نیوٹل کے لیے بیئر میسینجر کنڈکٹر ہم استعمال کر رہے ہیں وہ پوری کیبل کانفیگریشن کے ویٹ کو پول کے اوپر ان ہارڈویر اسیسریز پہ سپورٹ کرتا ہے اور میسینجر وائر کی تینسائل فورسز کے ساتھ اس پر لپی ٹی وی کیبل بھی پول سٹکچر کے بیچ میں ہینگ ہو جاتی ہے جو فیز یا پاور کنڈکٹر ہے جس میں کروس لنکٹ پولی ایتھلن کی انسولیشن کورنگ ہے وہ ہائی پیوریٹی کے انیل ایلومونیم کے ملٹی سٹرینٹ سے بناوا ہوتا ہے ایک سنگل سٹرینٹ کے چاروں طرف پہلے ہی لیئر میں چھ سٹرینٹ اور اس کے بعد بارہ اور اٹھارہ سٹرینٹ کی لیئر کے ساتھ کنڈکٹر کرنٹ کیری کرنے کے کام میں استعمال کیے جاتے ہیں جو بیئر میسنجر وائر ہے وہ ایلومونیم ایلوئی کا بناوا ہوتا ہے جو سپیشلی ہیٹ ٹریٹیڈ ہے اور اس میں پانچ پرسنٹ مگنیشیم اور پانچ پرسنٹ سری کا ایڈ کی ہوئی ہے اس میں اگر کروس سیکشن ایریا چھوٹا ہے سولہ یا پچیس ایم ایم سکوائر تو سات سٹینٹ ہوں گے ادروائز اس میں انیس سٹینٹ ہو سکتے ہیں انڈین پریکٹس میں میسنجر وائر جسے ہم نیوٹرل یا ارث کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اسے بیئر انسولیٹیڈ رکھتے ہیں جو فرانس کی پریکٹس ہے اس میں میسنجر وائر کو بھی فیز کنڈکٹر کے بھانتی ہی ایکس پی انسولیشن سے کور کر لیا جاتا ہے اس میسنجر وائر کے چاروں طرف پاور کنڈکٹر کو ہم ٹویسٹ کر کے میسنجر وائر کے سپورٹ پہ ٹاور پہ سٹرنگ کرنے کے کام میں لیتے ہیں جو ہمارے فیز کنڈکٹر ہیں ان کے اوپر انسولیشن کے طور پہ ہم نے جو کروس لنکڈ پولی ایتھلین کا استعمال کیا ہے اسے سپیشل مشینوں میں ایکسٹرزن پروسس سے لگاتے ہیں لو ڈینسٹی کی جو پولی ایتھلین ہوتی ہے اسے سپیشل تھرمل ٹریٹمنٹ پروسس سے کروس لنکڈ بنا کر کروس لنکڈ پولی ایتھل پولیمر کا نرمان کیا جاتا ہے ایکسل پی میں جو پولی ایتھلین کی بہترین الیکٹرک پروپرٹیز اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ وہ ہیٹ کولڈ اور انٹین سنلائٹ یا الٹرا وائلٹ ریڈییشن کو بھی وید سٹینٹ کر سکتا ہے اور ان کنڈیشن میں بھی بینا ڈیٹیور ریٹ ہوئے اپنی الیکٹریکل تھرمل اور مکینیکل پروپرٹیز کو سٹیبل بڑیہ مینٹین کر سکتا ہے ایڈیل بنسٹ کیبل کانفی گریشن کو ہم الٹی ڈیسٹیبوشن کے لیے سب سے بہترین چوئیس مانتے ہیں جب ہم سکڑے بھیڑ بڑے والے بہت زیادہ کنجسٹیڈ اور ڈینسلی پوپولیٹڈ علاقے میں جہاں چھوٹی لینس اور بائی لینس میں بہت زیادہ کلیرنس آویلیبل نہیں ہم آویر ہیڈ بیئر کنڈکٹر بھی انسٹال نہیں کر سکتے ہیں اور انڈرگراؤنڈ کیبل ڈیسٹیبوشن کو بھی کنجسٹیڈ علاقے میں لگانا آسان نہیں ہے وہاں ہم اس طرح سے ایک ہی پول پہ بہت سارے ایریال بنسٹ کوئلز کو ہارڈویر اسیسریز کے ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں ایریال بنسٹ کیبل ڈیسٹیبوشن میں بہت زیادہ فلیکسپلیٹی لچیلا پن ہے اگر ہمارا اربن ڈیولپمنٹ کا پلان لوڈ ڈیمانڈ میں کوئی چینجز محسوس کرتا ہے تو ہم اپنی لٹی ڈیسٹیبوشن لائن کو نئے روٹ پہ ری روٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کرنے کے لئے ہمیں وہی پرانی ایریال بنسٹ کیبل کو نئے روٹ پہ چلانے کے لئے زیادہ پریشانی نہیں ہوگی ایریال بنسٹ کیبل ڈیسٹیبوشن سسٹم میں لائن کی ٹیپنگ کو نکالنے کے لئے جو سپورٹ ٹاور ہے وہاں پر ہم سپیشل ڈیزائن انسولیشن پائرسنگ کنیکٹر یپی سیز کا استعمال کر سکتے ہیں جہاں ہماری مین پاور کیبل کے پاور کنڈکٹر کو یپی سی کنیکٹر کے ایک پورشن میں رکھ دوسری جو ٹیپنگ کنڈکٹر ہے اسے رکھ کر یپی سی ڈیوائس کی مدد سے بینہ کیبل کو سٹرائپ کیے وے انسولیشن کو ہٹ آئے وے ہم دونوں کنڈکٹر کو اس ڈیوائس کی مدد سے انٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں ہم سپیشل پی جی پیرلل گروب کلیمپ کنیکٹر 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 کر کے ایک لائن سے ملٹیپل سرویس کنیکشن پول سپورٹ پہ جو ڈیڈکیٹیڈ ہارڈ ویرز ہیں ان کی مدد سے بنا سکتے ہیں ایریال بنسٹ کیبل میں جو پاور کنڈکٹر ہے اس کے اوپر ایک ڈیوریبل اور سیف ایکسل پی کا انسولیشن ہے اس لئے ہمارا جو الٹی ڈسٹریبوشن سسٹم ہے وہ بہت زیادہ سیف اور ریلائبل ہو جاتا ہے اس میں ایکسیڈینٹلی جو الیکٹر کنڈکٹر سے ٹچ ہو کر الیکٹرو کیوشن کی جو خطرے ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے روکے جا سکتے ہیں اس کی انسٹولیشن خاص طور چھے جہاں کنجسٹیڈ ایریا ہے پہاڑیاں ہے جنگلات ہے وہاں بہت آسان ہو جاتی ہیں ہم پول کی بجائے دوسرے سٹرکچر سپورٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کرو سامس اور دوسری چیزیں جو اوورہیڈ ڈسٹریبیوشن اور ٹانسمیشن کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہیں انہیں ہم آوائیڈ کر سکتے ہیں جو ایکسل پی کا اچھا انسولیشن ریجسٹنس ہے وہ ایریال بنشت کیبلز میں لیکیز کرنٹ کو نگلیجیبل سمول کر دیتا ہے ان میں اس طرح کے جو ڈائیلیکٹک لاسز ہوتے ہیں وہ بہت کم رہتے ہیں تو سبھی وطاورن پرستیتیوں میں ایریال بنشت کیبل کانفیگریشن ایک ریلائیبل سیکیورڈ اور انرجی ایفیشنٹ پاور ڈسٹریبیوشن کو منیز کر سکتا ہے ایریال بنشت کیبلز کی انسٹولیشن بہت آسان ہے میسنجر وائر کو سٹنگ اوپریشن میں سپورٹ کے ساتھ کھینستے ہوئے ہارڈویر اسیسری سے اٹیچ کر کے پول کے ساتھ فکس کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹویسٹ کے وے انسولیٹ کنڈکٹر بھی سپورٹ پر سٹنگ ہو جاتے ہیں کسی بھی پرکار کی مینٹیننس سرویس کنیکشن نکالنا ٹیپنگ نکالنا بہت زیادہ کنوینینٹ اور ایک ایک انڈرگراؤنڈ آرمڈ پاور کی کمپی ریزن میں ایریال بنچ کیبل جن میں آرمڈ سپورٹ نہیں ہے وہ بہت زیادہ ایک چیپر پولز کی بجائے دیواروں جیسے دوسرے سپورٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پہلے سے اگر کوئی اوورہیڈ بیئر کنڈکٹر کی لائن کے پول سٹکچر ہیں تو ان کے اوپر بھی ہم ایریال بنچ کیبل ساتھ الٹی ڈسٹیبوشن کو ساتھ ساتھ کنکرنٹلی بہت آسانی سے رن کر سکتے ہیں اور بیئر کنڈکٹر اور ایریال بنچ کوئی بھی پرکار کا انٹر فیرنس بھی نہیں کریں گی ایریال بنچ کیبل سے جو الٹی پاور ڈسٹیبوشن ہے اس میں بہت زیادہ سیفٹی ریلائیبیلیٹی اور مینٹیننس کمفرٹ ہے اسی لیے یہ کسٹمر کے لیے ایک بڑا سیٹسفیکشن ہے ہم سرویس کنیکشن کو ایک پول پہ ڈسٹیبوشن باکس سے مین ایریال بنچ کیبل سے ٹیپنگ نکال کئے بہت سارے سرویس کنیکشن کو نکال سکتے ہیں اس طرح کے ایریال بنچ کیبل کنفیگریشن میں کسی بھی پرکار کی پاور تھپ جو بیئر کنیکٹر کا جو استعمال کرتے ہیں تینوں لائنوں میں وہ فلی واتر پروف ہوتا ہے ہمارے ساری کنڈکٹر جو پاور کیری کرتے ہیں وہ ایکسل پی کے انسولیشن کے ساتھ ہیں اس لئے کنڈکٹر کے اوپر کسی بھی پرکار کا کوروزن بھی ڈولپ نہیں ہوتا ہے اور جو کونٹیکٹ سپیسنگ کم ہونے سے لائن کا جو سیلف انڈکٹنس ہے وہ تو کم ہوتا ہے اور کپیسٹی ری ایکٹنس دیکھ ہو جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں پوری لائن کا جو سیریز ایمپیڈنس ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اس سے لائن میں وولٹیج ڈروپ کی پروبلم کم ہوتی ہیں سیسٹم ہے بلکہ ہمارا لو وولٹیج کا جو سیکنڈی ڈسٹیبوشن 11 کیوی کی ہائی ٹینشن لائن ہے ان کے لیے بھی ایک بہترین وکلپ ہو گیا ہے اور یہ بیئر آور ہیڈ کڈکٹر اور انڈرگراؤنڈ آرمڈ کی بجائے زیادہ پرچلن میں آ رہا ہے ایک ثری فیز پاور ڈسٹیبوشن میں تینوں فیز کے جو کنڈکٹر سے ان کے کروس سیکشن اور انسولیشن آئیڈنٹیکل ہونے کے کارن جب ہم انہیں میسنجر وائر پر ٹویسٹ کرتے ہوئے چلاتے ہیں تو ان کی پہچان کے لیے ان کے اوپر اس طرح کی ریج فورمیشن ایک دو اور تین الگ کر دیتے ہیں تاکہ انہیں کنیکشن کرتے سمیں ہمیں پریشانیاں نہیں آئے لیکن جو لائٹنگ کا کنڈکٹر ہے اور اگر نیوٹرل کو بھی ہم اگر ایکسل پی انسولیشن کرتے جیسے کہ فرانس کی پریکٹس میں ہے ان کے اوپر اس طرح کی ریج کی شیپ نہیں بنتی تو وہ آسانی سے آئیڈنٹی فائی ہو جاتے ہیں کہ یہ جو کنڈکٹر ہے وہ لائٹ کا ہے اور یہ ہمارا کنڈکٹر پاور یا فیز کا پہلا دوسرا اور تیسرا ہے ہم ایریل بنشت کیبلز میں اگر سٹریٹ لائٹ کی آوشکتہ نہیں ہے تو صرف تین لائن کنڈکٹر کو ایکسل پی انسولیشن کے ساتھ ایک بیئر الومونیم ایلوی کے میسنجر وائر کے چاروں طرف ٹویسٹ کرتے ہوئے چلاتے ہیں اور اگر ہمیں لائٹنگ کنڈکٹر کے ساتھ پول پہ لائٹنگ کے آرینجمنٹ بھی کرنے ہیں تو سولہ ایم ایم سکوائر کی ایک سٹریٹ بنشت کیبل میں لیے جا سکتے ہیں حالانکہ سنگل فیز اور ثری فیز کے الٹی دسٹیبوشن کے لئے ایریال بنشت کیبل کا جو کمپلیٹ بنش ہے وہ الگ الگ کانفیگریشن کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن جو ٹیپیکل تھری فیز کا الٹی دسٹیبوشن ہے اس میں تین فیز کے کنڈکٹر آئیڈنٹیکل سکسٹین ٹوانٹی فائف تھرٹی فائف فٹی سیونٹی نائنٹی فائف ایم ایم سکوائر یا ہانڈیٹ ٹوانٹی ایم ایم سکوائر کے ہو سکتے ہیں اور جو ہمارا میسنجر وائر ہے وہ چھوٹے فیز کنڈکٹر کروس سکشن کے ساتھ ٹوانٹی فائف ایم ایم سکوائر کا ہے اور بڑے کنڈکٹر کے ساتھ میسنجر وائر کا کروس سکشن بھی ٹھرٹی فائف ایم ایم سکوائر ففٹی ایم ایم سکوائر یا سیونٹی ایم ایم سکوائر کیبل میں ویٹ بڑھنے کے لیے زیادہ ٹنسائل فورسز کو ویڈ تین کور کا سولہ ایم سکوائر کا پچیس ایم سکوائر کا میسنجر وائر اور ایک سولہ ایم سکوائر کے لائٹنگ کنڈکٹر کا یہ جو اوورال بنچ ہے کیبل کا اس کی ایوریز ڈائیامیٹر ٹوانٹی ایم ایم ہو گئی ہے اور اس کی کرنٹ کیرنگ کیپیسٹی فیفٹی ایم پیر ہے ایک کلومیٹر لیندھ کا ویڈ 3 ٹوانٹی کیجی کے آس پاس ہے وہیں زیادہ کرنٹ سیونٹی ایم پیر کے لیے پچیس ایم سکوائر کے جو فیز کنڈکٹر ہیں ان کی ایک کلومیٹر لیندھ کا ویڈ فور ہنڈیڑ کیجی ہے اگر ہمارے فیز کنڈکٹر 35 ایم سکوائر کے ہیں تو 85 ایم سکوائر کرنٹ کری کر سکتے ہیں 50 ایم سکوائر کے فیز کنڈکٹر 105 ایم پیر تک کرنٹ کری کر سکتے ہیں اگر ایم تیم پیش کنڈیشن 40 دیگری سینٹی گری ہے اگر ہم سب سے زیادہ کرنٹ 180 ایم پیر کے لیے 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 دیزائن کر رہے ہیں تو 120 ایم سکوائر کے 3 پاور کنڈکٹر کو ہم 70 ایم سکوائر کے میسینجر وائر کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کا 1 کلومیٹر لیندھ کا ویٹ کافی ادھیک 1450 kg تو انسولیشن کی سیفٹنگ کے لیے ہمیں کرنٹ ریٹنگ کو ڈی ریٹ کرنا ہوگا تو یہ ڈی ریٹنگ یا اوور ریٹنگ فیکٹر الگ الگ ٹیمپریچر پہ ہم کبل کی ان کرنٹ ریٹنگ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ تین فیز کنڈکٹر یہ میسینجر کنڈکٹر اور یہ لائٹ کے کنڈکٹر کے کروس سیکشن ایریا ہوگئے ہیں موڈن مارکیٹ میں ایریال بنش کیبل کے الٹی ڈسٹیبوشن کے لیے سپیسیفک ڈیزائن ہارڈ ویر اسیسریز اور کنیکٹر اور دوسرے ڈیوائس آویلیبل ہیں جن کی مدد سے ایریال بنش کیبل کا پاور لائن سے ٹیپ آف سیکنڈ تھرڈ لائن نکال سکتے ہیں برانچ کنیکٹر بنا سکتے ہیں اور الگ الگ ڈومیسٹک ہاؤسز کے لیے سرویس کنیکشن کو نکال سکتے ہیں اس میں مین پاور کیبل کے ساتھ دوسرے آگزلری کیبل کو رکھ کر اس بولٹ کو سپیسیفک فور تینوں لائنوں کے ساتھ سرویس کنیکشن کو آگے لے جا سکتے ہیں جو اینکرنگ اسیمبلی ہے وہ پول پہ فٹ ہوتی ہے اور ہم کسی بھی ایریل بنش کیبل کے ایک انڈ کو اینکر سپورٹ پر پول کے ساتھ فکس کر سکتے ہیں اور ہماری لائن ایک میزر انگولر دیوییشن پہ بھی رن کی جا سکتی ہے انکر اسیمبلی کا کلیمپ یہاں سٹریپس کے ساتھ پول سے اٹیچ ہو گیا ہے اور اس کے اس ہک میں انکر اسیمبلی نے میسنجر وائر کو گریپ کر لیا ہے اور میسنجر وائر پہ ہنگ ہوا ہوا ہمارا ایریل بنش کیبل کا گریپ کسی بھی دوسری اورینٹیشن میں موڑا جا سکتا ہے دوسرے انکر اسیمبلی سیٹ کی مدد سے ہم سسپنشن اسیمبلی کی مدد سے ایریل بنش کیبل کو کسی ایسے انٹرمیڈیٹ پول سپورٹ پہ جو سٹیٹ رن یا سمول انگولر ڈیوییشن پہ ہے وہاں کیبل کو پول کے ساتھ سپورٹ کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں سسپنشن اسیمبلی کا کلیمپ سٹیپس کے ساتھ پول پہ اٹیچ ہو جائے گا اور ایریل بنش کیبل کے میسنجر وائر کو یہاں سسپنشن اسیمبلی میں گریپ کر کے ایریل بنش کوئل کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے سرویس کلیمپ کی مدد سے ہم جو انسولیٹیڈ سرویس لائن ہے الگ گھروں میں چاہے وہ آرمڈ ہو یا ان آرمڈ ہو اس کو بھی پول سپورٹ پہ ہم ان کر کر سکتے ہیں ٹرانس فورمر کی بوشنگ پہ کنیکشن کرنے کے لئے ہم ٹرانس المونیم کنڈکٹر ہے اسے یہاں انسٹ کر کے ہم کنیکشن بنا سکتے ہیں یہاں سفید کیپ کے ساتھ ہم ملٹی سٹینڈ کنڈکٹر کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو بلیو کیپ ہے وہ ایک سولیڈ کنڈکٹر کی گریپنگ کے لئے استعمال ہو سکتی ہے ایریال بنس کیبلز کے کنیکشن میں اس طرح کی جنکشن سلیوز کا استعمال الگ الگ کروس سیکشن کے کنڈکٹر کو آپس میں انٹر کنیکٹ کرنے کے لئے کیا جا سکتا ہے یہاں اندر جو کنڈکٹیو بیرل ہے اس میں انسولیشن ہٹا کر جو کنڈکٹر ہے اسے پریس کیا جا سکتا ہے اور یہاں کریمپنگ کے بعد بیچ سے ہم کریمپنگ شروع کریں گے اور ایک نمبر دو نمبر یا تین نمبر اگر ضرورت ہو وہاں کریمپنگ کر کے کنڈکٹر اور کنڈکٹر کا دوسری سائیڈ کنیکشن اس کنڈکٹیو بیرل میں اس انسولیٹڈ سلیوز کے دوارہ ہو جائے گا اور ہمارا نوٹل اور تینوں لائن کے کنڈکٹر کو اس سرویس کنیکٹر پر لے آئیں گے اور اب ہم تھری فیس کے تین اور سنگل فیس کے چھے کنیکشن الگ ہاؤس ہولز کو اس کنیکٹر کی مدد سے پردان کر سکتے ہیں اور ایسے کنیکٹر پول سپورٹ کے اوپر ہی ماؤنٹ ہو جائیں گے اور سرویس کنیکشن باہر نکل جائیں گے اور ہمارا کنیکشن سیف ڈوریبل لونگ لاسٹنگ اور ریلائیبل بنا رہے گا آشا ہے آج کی اس لرننگ ویڈیو سے ایریال بنسٹ کیبلز کے بارے میں ایلیمنٹری انفارمیشن ان کی کنسٹرکشن پروپرٹیز کریکٹرسٹک اور اپلیکیشن ایڈوانٹیجز اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوں گے اسی پلیلیسٹ کی ایک دوسری ویڈیو میں ایریال بنسٹ کی ہرڈویر اسیسریز کی ورکنگ کو ایکسپلین کیا ہوا ہے اور دو دوسری لرننگ ویڈیو میں ایریال بنسٹ کیبل سے لٹی ڈسٹیبوشن کی ڈیزائن کو سمجھایا ہوا ہے ان سب ویڈیو کی مدد سے آپ کی ایریال بنسٹ کیبل کے بارے میں سمجھ اور پروفیشنل پریکٹس میں بنے گی پھر ملیں گے ایک نئی لرننگ ویڈیو کے ساتھ تینک کیو ویڈی مچ